کیفی پاکستان کی فلمی تاریخ کے واحد ہدایتکار کے جو اداکار کے طور پر بھی کامیاب رہے وہ پاکستان کی پہلی ڈائیمنڈ جوبلی پنجابی فلم کے ہدایتکار اور ہیرو تھے کیفی نے معاملہ ہدایتکار کے طور پر اپنے بڑے بائی فلم ساز اداکار اور گلوکار انیت حسین بٹی اور بہنوئی ہدایتکار اس اے اشرفی کی آدگار فلم وارث شاہ انسو چود سٹھ ریلیس سے فلمی کیریر کا آغاز کیا تھا بٹی پیچرز کی پہلی فلم موخزور انسو چیہ سٹھ کے مکمل ہدایتکار بھی کیفی تھے بریک ترو دوسری فلم چند مکنا انسو اٹھا سٹھ ریلیس سے ملتا اپنے دور کی یہ بہت بڑی پنجابی فلم تھی جس کی عوامی کہانی پر اثر اداکاری اور لازوال گیتوں نے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا تھا اس فلم میں ایکشن فلموں کے پہلے بڑے ہیرو سودیر نے جذبہ کی اداکاری کا ایک نیا مایار مقرر کیا تھا اس فلم کی خاص بات سپر ہیٹ موسیقی تھی انہیت حسین بٹی اور مالا کا الگ الگ گائے ہوا گیت اور چند میرے مکنا تو ایک روایت بن گیا تھا لیکن دوسرے گیت بھی بہت مقبول ہوئے تھے حضین قادری کے لکھے ہوئے شاہکار گیتوں کی دنے بابا جی اے چشتی جیسے نے بغیر روزگار موسیقی نے بنائی تھی اسی ساتھ ریلیز ہونے والی دیکھکار کیفی کی تیسری فلم سجن پیارا انیسو اٹاسٹ ریلیز ایک اور سوپر ہیٹ فلم تیس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ کیفی نے خود کو ایک اداکار کے طور پر متعارف کرایا تھا اس فلم کی کامیابی سے بٹی برادران اپنی ایک الگ فلمی شناحت بنانے میں کامیاب ہوئے جنہیں وقت کے دیگر سوپر سٹار فلمی ہیروز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیفی اوسط درجے کے اداکار تھے لیکن اپنی مردانہ وجہات کی وجہ سے ایک ریڈی میڈ ہیرو لگتے تھے اس لئے فلم بینوں کے لئے قابل قبول تھے حقیقت میں اداکار کے طور پر ان کی کارکردگی اداکار کے طور پر کارکردگی سے بہت بہتر تھی یہ فلم بھی اپنے گیتوں کی وجہ سے یادگار فلموں میں شمار ہوتی ہے کیفی کی بطور اداکار چوتھی اور بطور اداکار دوسری فلم جن جان ان سے انتر ریلیز تھی یہ ان کی سابقہ سبھی فلموں سے زیادہ کامیاب ہوئی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کا ہاتھ فلم بینوں کی نفس پر آ گیا تھا وہ عوام مزاج کو سمجھتے تھے اور عوام ان کی فلموں کو سمجھتی تھی یہ بہت بڑی با مقصد اور تفریحی فلم تھی لیکن نغمات کے لحاظ سے کمزور تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے بابا جی چشتی اور حضین قادری کے ترکش کے تیر چل چکی تھی اس فلم میں کامیڈی کا مایار بڑے آلا پائے کا تا منور ذریب، ظلفی، رزیا اور خلیفہ نظیر کے علاوہ فلم کی ہیروین رانی نے بھی کمال کی اداکاری کی تھی سب سے زیادہ متاثر کن اداکاری شیخ اقبال کی تھی جن کا تکیه کلام میت ماران کا کانون دی مار نا قابل فراموش تا کیفی کی بطور اداکار کسی دوسر حدیتکار کے لیے پہلی فلم کو چوان انیسو انتر ریلیز تھی زفر شباب کی بطور حدیتکار یہ پہلی پنجابی فلم تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ موصوف کے والد گرامی شباب کے رانوینے کیفی کے بڑے بائی نیت حسین بٹی کو بطور ہیرو فلم جلن انیسو پچپن ریلیز میں پہلی بار موقع دیا تا اسی سال کی ایک یادگار فلم دنیا مطلب دی انسو ستہ ریلیز بھی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار فردوست کے ساتھ بنے گئی تھی اس فلم کے حدیتکار اس اے اشرفی تھی جبکہ پہلی بار منظر نامہ کیفی نے لکھا تھا اس فلم کا ٹائٹل سانگ دنیا مطلب دی او یار ایک سٹریٹ سانگ تھا اس فلم کے موسیقار ایم اشرف تھی انسو اکتر میں کیفی کے بطور اداکار پانچ فلم منظر ایم پرائین میں سے ایک فلم سچا سودا کے حدیتکار بھی وہ خود تھے اسی سال کیفی کی پہلی اردو فلم وحش انسو اکتر بھی ریلیز ہوئی تھی حدیتکار حسن تاری کی اس فلم میں وہ محمد علی کے مقابل ایک غیر اہم رول میں تھے اردو فلموں میں کیفی کو قطعا پذیرائی نہیں ملی تھی اور وہ صرف تین اردو فلموں میں ہی نظر آئے تھے جبکہ تین ہی اردو فلموں میں صرف مہمان اداکار کے طور پر نظر آئے فلم جیو جٹا بطور سولے ہیرو پہلی کا میر فلم تھی اسی سال بٹی پکسرز کی ایک اور سوپر ہیٹ فلم عشق دیوان انسو اکتر بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار غزالہ کے ساتھ تھی جس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کر لی تھی پھر دوست نے پگلی کا بڑا امدہ رول کیا تھا اس فلم کے ہیدیتکار اس اے اشرفی تھے اور بٹی صاحب کے ایک اور بائی شجاعت حسین بٹی کو آلیا کے ساتھ ترڈ ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا لیکن یہ ان کی اکلوتی فلم ثابت ہوئی انیسو بہتر کا سال کیفی صاحب کے لیے کیادگار سال تھا جب پہلی پنجابی ڈائیمنڈ جبلی فلم ظلم دا بدلہ انیسو بہتر ریلیز ہوئی تھی ہیدیتکار اور معاون سکرین پلے رائٹر ہونے کے علاوہ فلم کے سولو ہیرو بھی کیفی صاحب اٹھتے ہیروین غزالہ تھی جبکہ آلیا کا اہم رول تھا کارٹ بکس میں یہ درج ہو گیا تھا کہ بٹی باردران کی فلم نے پہلی بار لاہور میں سو ہفتے چلنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا فلم ظلم دا بدلہ نے لاہور کے ملک تھیٹر میں یہ عزاز حاصل کیا تھا اور اس دن نیت حسین بٹی نے فلم بینوں میں میٹائی تقسیم کی تھی دیگر فلموں میں کیفی فلم بازی جٹ لئی انیسو بہتر میں حبیب کے مقابل سکرن ہیرو تھے بٹی باردران اپنی تمام تر عوامی مقبولیت اور کامیابیوں کے باوجود فلموں میں وقت کے سوپر سٹارز پنجابی ہیروز یعنی صدیر حبیب اجاز و ریسف خان کے مقابلے میں سانوی کرداروں میں نظر آتے تھے کیفی نے چالیس پلموں میں اپنے بائی انیت حسین بٹی کے ساتھ کام کیا تھا جو مرکزی کرداروں میں دو سگے بائیوں کا ایک ساتھ کام کرنے کا ریکارڈ ہے انسو تریتر میں کیفی کی پانچ پلم میں ریلیز ہوئی جن میں سے فلم غیر ادہ پر چاوا میں انیت حسین بٹی کے ساتھ سکن ہیرو تھے انسو چورتر میں کیفی کی آٹھ پلم میں ریکارڈ پر ہیں جن میں سے پہلی سینڈی پنجابی ڈبل ورجن فلم غیرت جو سوال تھی اس فلم کو شہزور کے نام سے پنجابی زبان میں ریلیز کیا گیا تھا انیسو نوستی تک ان کی چالیس سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے زیادہ ایک چھن فلمیں تھی ان تمام فلموں کی فہرست ان کے ذاتی فلمیں ریکارڈ کے سبھات پر موجود ہے کیفی نے بطور اداکار اسی کے لگ بگ فلموں میں کام کیا تھا صرف تین خالص اردو فلمیں تھی جن میں اتفاق سے محمد علی مرکزی کرداروں میں تھے اکتیس فلموں کے حدیتکار تھے جن میں سے صرف دو اردو فلمیں تھی بکر موتی 1975 اور روٹی کپلا اور انسان 1977 ان کے علاوہ متعدد فلمیں غیر ریلیز شدہ تھی ان کا اصل نام کیفائیت حسین بٹی تا 1943 میں گجارات میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا پنجابی فلموں کے معروب اداکار اور حدیتکار کیفائیت حسین بٹی المعروب کیفی 13 مارچ 2009 کو اپنی سال گرہ کے روز حالے کے حقیق سے جاملے تھے وہ گلوکار اور اداکار انہیت حسین بٹی کے چوٹے بائی تھے کیفی نے اسی سے زیادہ فلم میں اداکاری کے جوہر دکائے اور تیس کے لگ بگ فلموں کی ڈیریکشن کی ان کی یادگار فلموں میں مغزور چند مکنا سجن پیارا جند جان عشق دیوانا ظلم دا بتلا سچا سودا کوچھوان دنیا مطلب دی طاقت سجن بیلی قادرہ پیار دے پلی کے شاب حرام دشمنی جدی اور حق سچ نمائے فلمیں ہیں بطور ہیرو ان کی آخری فلم میری حد جوڑی انیس سو نوستی ریلیز تھی کیفی نے اپنے بڑے بائی انہیت حسین بٹی کے ساتھ اپنے فلم ساز ادارے بٹی پیکچرز کے بینر تلے کئی سوپر ہیڈ پنجابی فلمیں پروڈیوز کی ان سو چون سٹھ مینے حسین بٹی نے فلم وارش شاہ پروڈیوز کی جس کے چار برز بعد فلم سجن پیارا پروڈیوز کی تو اس میں رانی اور سالونی کے ساتھ اپنے بائی کیفی کو بھی کاسٹ کیا یہ پنجابی فلموں میں سخت مقابلے کا دور انہیت حسین بٹی نے چھوٹے بائی کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کر دیوے فلم سجن پیارا کی ادارہ کاری ان کے سوپرد کر دی فلم ریلیز ہوئی تو سوپر ہیڈ تہری جس نے کیفی کے لیے نہ صرف بطور ادھاکار بلکہ ادھاکار بھی راستے کول دیئے ستر کی دہائی میں بٹی پروڈکشن کے بینر تلے الٹالیس فلمیں پروڈیوز ہوئی جن میں کیفی نے ادھاکار اور ادھاکاری کے جو ہر دکھائے یہ کیفی کی زندگی کا سنہری دور دے زمان میں انہوں نے ادھاکارا چکوری سے شادی کی جو الہیدگی پر منتج ہوئی دوسری شادی ادھاکارا غزالے سے کی جو ان کے ساتھ کئی فلموں میں ادھاکاری کر چکی تھی اور ان کی ڈائرکشن میں کام بھی کیا تھا ان دستالوں میں ہی انہوں نے فلم ویشی بھی پروڈیوز کی جو بٹی برادران کی فلم کیرر کی واحد اردو فلم تھی فلم ظلم دا بدلا بھی اسی دوران ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس دور میں سلطان راہی کے بغیر فلم کا تصور نہیں تا لیکن بٹی برادران نے سلطان راہی کا سحار علیہ بغیر عوام کو متبادل ٹیم کے ذریعے تفریق محایہ کی